بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج ایک مرتبہ پہ اشتم کے اردو کے ساتھ آپ کے استاد محمد منصور رشید آپ سے مخاطب ہیں آج کے ہم سبق میں مرقب ناکس کی تعریف اور اس کی اقسام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے مرقب ناکس کی تعریف اس سے پہلے آپ لوگ مرقب تام کے بارے میں پڑھ چکے ہیں یعنی مرقب تام وہ مرقب ہوتا ہے کہ جس کے کہنے والا جب اپنی بات کہہ چکے تو سننے والے کو اس بات کا مفہوم سمجھ میں آ چکا ہوتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں مرقب ناکس وہ ہوتا ہے کہ وہ مرقب کے جس کے کہنے والے کا مقصد پورا نہ ہو اور بات سننے والے کو سمجھ نہ آئے اس کی مزید وضاحت میں مثالوں کے ساتھ اس کی اقسام میں بیان کروں گا اور مرقب ناکس کی اقسام بنیادی طور پر آٹھ ہیں مرقب اضافی مرقب توصیفی مرقب عددی مرقب عطفی مرقب اشاری مرقب تاب موزو مرقب تاب محمل و مطبو مرقب جاری سب سے پہلے ہم مرقب اضافی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ مرقب اضافی وہ مرقب ہے جو مزاف اور مزافی لے سر سے مل کر کے بنے یعنی اس کے لئے آپ کے سامنے مثالیں بھی دی گئی ہیں جیسے رحیم کی ٹوپی جاوید کا قلم احمد کی کتاب شیشے کی دوات وغیرہ ان مثالوں میں آپ دیکھیں گے کہ ٹوپی کو رحیم کے ساتھ قلم کو جاوید کے ساتھ کتاب کو احمد کے ساتھ اور دوات کو شیشے کے ساتھ ایک قسم کا تعلق ہے یاد رکھنا چاہیے کہ اس قسم کے تعلق کو اضافت کہتے ہیں اور جس قسم کا تعلق ہوتا ہے اسے مزاف اور جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اسے مزاف الہی کہا جاتا ہے اب یہ جو موجودہ مثالیں ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ ٹوپی کلم کتاب دوات مزاف ہیں اور رحیم جاوید احمد شیشے یہ مزاف الہی ہیں اور اردو میں مزاف الہی یا مرقب اضافی کو سمجھنے کے لیے میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اس میں دو لفظوں کے درمیان کا کی کے اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں مرقب توصیفی کی جانب مرقب توصیفی ایسے مرقب جو صفت اور موصوب سے مل کر بنے مرقب توصیفی کہلاتے ہیں جیسے سفید پھول بہادو لڑکا نیک استاد ٹیڑھ ہی تلوار اب انہی cantab اب انیس مثالوں میں دیکھیں کہ پہلی مثال کے اندر پھول کی صفت بیانکیگی کے سفید دوسری مثال میں لڑکے کی صفت بیانکیگی کے لڑکا تیسری مثال میں استاد کی صفت بیانکیگی کے استاد نیک ہے چوتھی مثال میں تلوار کی صفت بیانکیگی کے تلوار ٹیڑھی ہیں تو ایسے مجموعہ الفاظ کو مرقب توصیفی کہا جاتا ہے کہ جس میں ایک چیز کی صفت دوسری کے لیے ثابت کی جا رہی ہے اور ان میں سے ایک صفت ہوتا ہے اور دوسرا محصوف کہناتا ہے تیسری مثال تیسرے مرقب ناکس کی طرف چلتے ہیں مرقب عددی مرقب عددی وہ مرقب ہے جو عدد اور معدود سے مل کر بنے یعنی اسم کی تعداد یا گنتی کو ظاہر کریں یاد رکھنا چاہیے کہ مرقب عددی میں پہلے عدد پہلے آتا ہے اور معدود پیچھے مگر نظم میں یہ ترتیب بدل بھی جاتی ہے اب مثالوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جیسے سو گوڑے اب یہ ہے تو مرقب ہے لیکن اس میں تعداد کو بیان کیا جا رہا ہے چالیس سپاہی اب یہ بھی مرقب ہے دو لفظوں کا مجموعہ ہے لیکن اس میں سپاہیوں کی تعداد کو بیان کیا جا رہا ہے بیس بندو کے چال لڑکے تو اب میرے خیال میں آپ سمجھ چکے ہوں گے ایسا مرقب کہ جس میں عدد کا ذکر ہو جس میں گنتی کا ذکر ہو وہ مرقب عددی کہلاتا ہے اس کے بعد ہم لوگ مرقب عطفی کے بارے میں پڑھیں گے وہ مرقب جو دو اسموں کو آپس میں ملانے کا کام دیتا ہے یعنی اس کی مثالوں کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ چاند اور ستارے دریا اور غزہ گھوڑے اور گدے اب ان مرقبات میں آپ دیکھیں گے کہ اور یا واو کا لفظ یہ حرف عطف ہے یہ دو اسموں کو آپس میں ملا رہا ہے اور یہ مرقبات معطوف علی اور معطوف سے مل کر کے بنے ہیں اس لئے مرقب عطفی کہلاتے ہیں مرقب عطفی میں ایک جب ایک سے زیادہ اسم کو ملایا جائے تو اور صرف آخری دو اسموں کے درمیان آتا ہے جیسے رشید رحیم موہی اور کمال یہاں آتے ہیں اب ہم اقل مرقب کی طرف بڑھتے ہیں مرقب عشاری مرقب عشاری جس میں کسی اسم کے لیے دور یا نزدیک کا عشارہ پایا جائے جیسے یہ لڑکا وہ جانوار یہ کتاب وہ پینسل وہ کلم یہ کرسی اب ان مثالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اور وہ کلمات اسم عشارہ ہیں اور لڑکا جانوار کتاب وغیرہ کی طرف اشارہ کیا گیا ان کو مشارن علیہ کا حد کہتے ہیں اس لیے یہ ایسے مرقب ہیں جو اسم عشارہ اور مشارن علیہ سے بنے ہیں بس مرقب عشاری وہ مرقب ہے جو اسم عشارہ اور مشارن علیہ سے مل کر کے بنے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ مرقب تابع موضوع اب مرقب تابع موضوع کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے لفظ جو بامانہ ہوں لیکن زائد ہوں مطلب یہ ہے کہ اگر ان لفظوں کو وہاں سے ہٹا بھی دیا جائے تو پھر بھی مانا جو ہے وہ مکمل لیتا ہے انہیں تابع موضوع کہتے ہیں اور دوسرے کو متبو کہتے ہیں مثال دیکھیں اب کیا فائدہ رونا دھونا فضول ہے اب اس مثال میں آپ دیکھیں کہ رونا لفظ پہلے سے موجود تھا اس کے ساتھ دھونا جو لفظ ہے یہ مرقب تابع موضوع ہے اسی طرح مجید کی چال ڈھال نرالی ہے اب چال پہلے سے موجود اپنا مانا پورا دے رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ڈھال کا لفظ لگا دیا گیا مار پیٹ اچھی نہیں اب مار بزاتے خود ایک مانا دے رہا ہے لیکن اس کے ساتھ پیٹ کا لفظ لگا دیا گیا جو کہ بھی تو بامانہ ہے لیکن یہاں پہ یہ زائد ہے اب ان مثالوں میں رونا دونا چال ڈھال مار پیٹ ایسے مرقب ہیں کہ ان میں ایک بامانہ لفظ کے بعد محورے کے مطابق دوسرا بامانہ لفظ بھی ہے کو یہاں اس کا استعمال زائد ہے ایسے لفظ جو بامانہ ہوں لیکن زائد ہوں انہیں تابع موضوع کہتے ہیں اور دوسرے کو مطبوع کہتے ہیں دونا ڈھال اور پیٹ تابع موضوع اور رونا چال اور مار مطبوع ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں مرقب تابع محمل و مطبوع ایسے محمل یعنی بے مانہ لفظ جو اسم کے بعد آئیں تابع محمل کہلاتے ہیں اور جس لفظ کے بعد آئیں اسے مطبوع کہتے ہیں مثالوں کو دیکھئے رشید اور مومن پانی وانی پیئیں گے اب پانی ایک لفظ تھا اس کے ساتھ وانی محمل لفظ ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہے بے معنی ہے جو ہی دھوم دھام سے یوم اقبال منایا گیا اب یہاں بے دھوم کا لفظ موجود تھا لیکن دھام بزاتے خود کوئی بھی معنی نہیں رکھتا اسی طرح ادھر اتنی بھیر بھار کیا ہے اب بھیر یعنی لوگوں کا زیادہ ہونا تعداد کا زیادہ ہونا اب اس کے ساتھ بھار کا لفظ لگا دیا گیا جو کہ ایک محمل لفظ ہے اب انہی مثالوں میں پانی وانی دھوم دھام دھیر بار ایسے مرکب ہیں کہ ان میں ایک بامانہ لفظ کے ساتھ محمل لفظ ہے ایسے محمل لفظ جو اسم کے بعد آئیں تابع محمل کہلاتے ہیں اور جس لفظ کے بعد آئیں اسے مچبو کہتے ہیں اس کے بعد مرکب ناکس کی اگلے قسم یعنی مرکب جاری جس میں بات نامکمل ہونے کے ساتھ ساتھ ابھی جاری ہو اور یہ مرکب جار اور مجرور سے مل کر بنے بسناً کاغذ میز پر رکھ دو اس میں میز پر مرکب جار مجرور ہے اور پر حرف جار ہے اور میز مجرور ہے عزیز طلابہ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا اور امید کروں گا کہ آپ لو اس سبق کو اچھے طریقے سے سمجھیں اور اس کے بعد اس کو اپنی کاپیوں پر لکھنے السلام علیکم ورحمت